کل مفتی قوی کو حریم شاہ نے زوردار تھپڑ مارا اور یہ تھپڑ میری نظر میں حریم شاہ کو مفتی قوی کو نہیں بلکہ پاکستان کے میڈیا کو مارنا چاہیے تھا وہ میڈیا جس کو ہم مین سٹریم میڈیا کہتے ہیں بلخصوص بول نیوز اور سما نیوز اور جیو نیوز کو یہ تھپڑ مارنے چاہیے تھے اب یہ تھپڑ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مارنے چاہیے تھے نہ کہ مفتی قوی کو مارنے چاہیے تھے یہ واقعہ ہوا جس میں حریم شاہ جس کا آپ سب کو پتہ یہ ایک سکینڈل کوین ہے لیکن بہت سارے ان کے فالوورز ہیں اور مفتی قوی ان کے بھی لاکھوں میں فالوورز ہیں تو مفتی قوی اور حریم شاہ ایک ہوتل گیسٹاوس میں بیٹھے ہوئے تھے جو بھی معاملہ ہوا حریم شاہ نے اٹھ کر مفتی قوی کو تھپڑ مار دیئے ٹھیک ہے واقعہ ہو گیا ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا تک تو یہ معاملہ سوشل میڈیا پر ہی رہنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر رہتا ہمارے مین سٹریم میڈیا کے بڑے چینلز میں جیو نیوز کی بات کر رہا ہوں میں بول نیوز کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں سما نیوز کی ایک ایک گھنٹے ان لوگوں نے اس ٹاپک کے اوپر جس کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں تھی اس گندے غلیش ٹاپک پر آ کر ان لوگوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی تفسریں شروع کر دیئے مفتی قوی سے پوچھ رہے جناب آپ نے آپ کو تھپڑ کیوں پڑا کیونکہ آپ ان سے فہش باتیں کر رہے تھے تو دوسری جانب حریم شاہ سے پوچھا جا رہا ایک چینل پر کہ آپ نے ان کو کیوں مارا تو حریم شاہ صاحبہ کا جواب تھا کہ جناب وہ مجھ سے فہش باتیں کر رہے تھے گندی باتیں کر رہے تھے تو جناب محترمہ آپ وہاں پر کیا ترامیاں پڑھانے گئی بھی تھی تو ان معاملات کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے آج کل جو میں بار بار آپ لوگ کو اس چھوٹے سے چینل پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میڈیا کی ذمہ داری اس وقت یہ ہے خیر سوشل میڈیا کے بھی ذمہ داری لیکن سوشل میڈیا میں تھوڑے سے معاملات الگ ہوتے ہیں تو میڈیا کی ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ ان حریم شاہ مفتی قوی کو چھوڑے آپ لوگ آئے ملک کو عوام کو پاکستانیوں کو بتائے کہ کس طرح سے انڈین اینکر انب گوسوامی ہندوستان کے اندر ہونے والے پلواما اٹیک جس میں چالیس بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے اس میں بھارتی حکومت یعنی کہ مودی کی حکومت خود ملوث رہی کس طرح سے مودی نے الیکشن جیتنے کے لیے اپنے ہی فوجی پلواما اٹیک میں مروائے کیا آپ پاکستانیوں میں سے کسی ایک کو اس معاملے کا پتا ہے میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ 91 فیصد پاکستانیوں کو اس معاملے کا بالکل ہی نہیں پتا اور اس ارنب گوسوامی جو کہ انکر ہے اس کے ثبوت آ چکے ہیں اس کی ویٹس اپ چیٹ لیک ہو چکی ہے لیکن پاکستان کا میڈیا اس معاملے پر مکمل طور پر خاموش ہے دوسری جانب ہندوستان پچھلے پندرہ سال سے پاکستان کو کس طرح سے دنیا بھر میں بدنام کر رہا تھا مختلف ویب سائٹس بنا کر مختلف انجیوز بنا کر مختلف میڈیا آؤٹلیٹس بنا کر ہم میں سے کتنے لوگوں کو اتنا پتا ہے کہ ڈس انفو لیب جو کہ یورپی یونین کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ مس انفورمیشن کو فیک نیوز کو ایکسپوز کرتا ہے اس ادارے میں ہندوستان پر مہر لگا دی ہے کہ ان لوگوں نے جالی طریقے سے دو نمبری سے فراڈ کے طریقے سے ہند پاکستان کو پندرہ سال دنیا بھر میں بدنام کیا جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے لیکن اس رپورٹ کے بارے میں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے نہیں پتا ہوگا وجہ کیا ہے نہ پتا ہونے کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پر آپ کو زرداری دکھانا ہے نواز شریف دکھانا ہے عمران خان دکھانا ہے بلاول اور مریم دکھانا ہے مولانا فضل الرحمن دکھانا ہے اور اگر بہت کچھ اچھا آپ کو دکھانے کو دل کریں تو ہم آپ کو مفتی قوی اور حریم شاہ کے جو تعلقات ہیں جائز یا نجائز یا تھپڑ وہ آپ کو دکھانے ہیں تو یہ ہم لوگوں کی کیٹیگری ہے یہ ہمارے میڈیا کی اوقات ہے اور پھر ہم انہی کو فالو کرتے ہیں اور خدا رہا میں آپ کو پہلے بھی ریکویسٹ کرتا تھا اب بھی کہتا ہوں کہ ان انکرز پر اور ان نیوز چینلز پر مت جائے اگر آپ کو سوشل میڈیا پر کوئی اچھا چینل مل جاتا ہے کوئی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو اچھی انفرمیشن دے گا جس سے آپ کا فائدہ ہوگا آپ کے ملک کا فائدہ ہوگا تو آپ جا کر ان چینلز کو فالو کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات